بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹونڈز ایپ ایسی میت پارٹ ون چپٹر نمبر تری ویکٹرز میں آج ہم لیکچر نمبر سکس ڈسکس کریں گے اور یہ ایک سرسائز تری پوائنٹ ٹو کے کوسٹنز نمبر ایٹ ہے اسے پہلے میں نے باقی کوسٹنز کا بھی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کی ہے تو یہاں پہ کوسٹن نمبر ایٹ میں یہ کہتا ہے فائنڈ دی انیشیل پوائنٹس پی یا ہم انیشیل پوائنٹس پی فائنڈ کریں گے یا ہم ٹرمینل پوائنٹس کیوں فائنڈ کریں گے آہ ویچ ایور اس میسنگ جو اس میں میسنگ ہوگا مطلب تو سپوز اگر میں یہ ویکٹرڈ را کروں گا یہ ہمیں دو دو پارٹس میں نے لی ہے ایک ٹو ڈائیمنشن میں ہے اور ایک تری ڈائیمنشن میں ہے ٹھیک ہے یہ ویکٹرز میں نے لیا ہے اسی پوائنٹس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں انیشیل پوائنٹ آپ اس کو مطلب یہاں پی سے رپریزنس کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس انیشیل پوائنٹ ہوا اور یہ ہمارے پاس ٹرمینل پوائنٹ ہوا اس کو کہتے ہیں کیوں اس کو انیشیل پوائنٹ کہتے ہیں انیشیل پوائنٹس اور اس کو ٹرمینل پوائنٹس کہتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں مطلب یہ فی کیوں ویکٹرز بھی کیوں ہیں تو اب اس کو فی کیوں کے سکتے ہیں فی سے کیوں تک جو لیند ہے ویکٹر کا اس کو فی کیوں ویکٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر سفوز میں ایک نمبر لو ہمارے پاس یہ سٹارٹنگ نمبر ہے یہ فائیو ہے ٹھیک ہے اور یہ نمبر ہمارے پاس ہے سفوز ٹویل ٹھیک ہے تو فائیب سے لے کر ٹویل تک فائیب سے لے کر ٹویل تک یہ کتنا ڈیسٹنس ہے تو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں فائیو پلس سیون ایس ایکل ٹو ٹویل پلس سیون ایس ایکل ٹو ٹویل میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر مجھے مطلب ان کے درمیان یا ڈیسٹنس فائنڈ کرنا ہے تو میں لکھ سکتا ہو ٹویل مائنس فائیو اس ایکل تو سیون اس طرح فائنڈ کر سکتا ہو ٹھیک ہے تو اس میں یہ انیشل پوائنٹ ہمیں گیون ہے یا انیشل پوائنٹ گیون ہوگا یا ٹرمینل پوائنٹس گیون ہوگا ساتھ میں مطلب یہ ویکٹرز بھی گیون ہے کہ اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک یہ جو ویکٹر بنا ہے یہ وہ بھی ہمیں گیون ہے تو یا ہم اس کا ٹرمینل پوائنٹس فائنڈ کریں گے یا initial پوائنٹ فائنڈ کریں گے تو اگر سپوز مجھے terminal پوائنٹ فائنڈ کرنا ہے مجھے کیا فائنڈ کرنا ہے terminal پوائنٹس فائنڈ کرنا ہے تو initial پوائنٹ سپوز ہمیں given ہے 5 initial پوائنٹس ہمیں کیا given ہے 5 given ہے اور یہ vectors کتنا given ہے سپوز یہ 7 given ہے تو 5 کے ساتھ جب میں 7 کو 8 کروں گا تو 12 آئے گا اسی طرح اگر میں فی کے ساتھ پی پلس کیوں کو ایٹ کروں گا تو مجھے کیوں ملے گا اور اگر مجھے کیوں چاہیے پی چاہیے تو پھر میں اس کیوں سے پی مائنس کیوں کو جب مائنس کروں گا تو مجھے کیا ملے گا فی ملے گا تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے فارمولا اس طرح ہے کہ اگر آپ کو سفوز فی فائنڈ کرنا ہے انیشل پوائنٹ فائنڈ کرنا ہے تو انیشل پوائنٹ کے لیے کیا کرنا ہے یہ جو کیوں ویکٹر سے اس کیوں ویکٹر سے آپ لوگ فی کیوں ویکٹر کو مائنس کرو گے میں پوکے چکا ہوں نا سپوز آپ کو ٹویل گیون ہے ٹھیک ہے اور یہ فی کیوں آپ لوگ سیون کنسٹر کرو تو ٹویل سے جب آپ لوگ سیون کو مائنس کرو گے تو آپ کو مل جائے گا فائی یہ انیشل پوائنٹس فائنڈ کرنے کا فارمولا ہوا اب اگر مجھے ٹرمینل پوائنٹس فائنڈ کرنا ہے کیوں فائنڈ کرنا ہے یہ جو کیوں فائنڈ سے یہ فائنڈ کرنا ہے تو کیوں کے لیے میں فارمولا اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ کیوں ہو جائے گا فی انیشل پوائنٹ پلس فی کیوں انیشل پوائنٹس پلس پی کیوں یہ جو انیشل پوائنٹس سے اس کے ساتھ ہم اس پی کیوں ویکٹرز کو ایڈ کریں گے تو ہم ٹرمینل ویکٹرز یا ٹرمینل پوائنٹس تک پہن جائیں گے اور اگر مجھے انیشل چاہیے تو اس ٹرمینل سے یہ فی کیوں مائنس کرو تو مجھے پھر انیشل ملے گا یہاں پہ ہمیں کیا فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے کیوں فائنڈ کرنا پڑے گا ٹرمینل پوائنٹس فائنڈ کرنا ہے ہمیں فی کیوں ویکٹرز کیا کیون ہے پہلے پارٹ میں ہمیں ویکٹرز گیون ہے فی کیوں یہ ٹو ڈائمنشنز میں ہے اس پاوم میں گیون ہے مائنس ٹو کاما تری تو اس مائنس ٹو کاما تری کو میں لکھ سکتا ہوں اس طرح مائنس ٹو آئی پلس تری جے ٹھیک ہے پی کیوں کو میں نے اس طرح لکھ دیا ساتھ میں ہمیں فی ویکٹرز بھی گیون ہے فی ویکٹرز ہمیں گیون ہے ویکٹر فی فی ہمیں گیون ہے وان مائنس ٹو تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں آئی مائنس ٹو جے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو ہمیں کیا فائنڈ کرنا ہے ہمیں کیوں فائنڈ کرنا ہے تو کیوں کے لئے میں نے فارم لگے سر لکھا کہ انیشل پوانٹس کے ساتھ فی کیوں ویکٹرز کو ایڈ کر رہا تو ہم ٹرمینل پوانٹس تک پہن جائیں گے تو کیوں ویکٹرز بن جائے گا فی پلس پلس فی کیوں تو فی کون سا ویکٹر ہے فی ویکٹر ہمارے پاس ہے آئی مائنس ٹو جے یہ فی ویکٹر ہوا پلس فی کیوں ویکٹرز کون سا ہے فی کیوں ویکٹر ہے مائنس ٹو آئی پلس ٹری جے ٹھیک ہے تو یہاں بے دیکھو آئی مائنس ٹو آئی سے کیا جائے گا آئی مائنس ٹو آئی سے مائنس آئی آ جائے گا اور مائنس ٹو جے پلس تری جے سے جے آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ٹرمینل پوانٹس ہوا ٹرمینل پوانٹس آ چکا ہے مائنس آئی پلس جے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوا ٹرمینل پوانٹس ہوا سیمیلرلی یہ تو ٹو ڈائمینشن میں تو اگر میں ٹری ڈائمینشن کی بات کروں گا اب یہاں پہ ہمیں فی فائنڈ کرنا پڑے گا یہاں پہ پی کیا ہوا گیا ہون ہے اور ساتھ میں ہمیں کیا ہوا گیا ہون ہے تو میں فی کس طرح فائنڈ کروں گا تو میں نے آپ لوگوں کو فی کے لیے فارمولا لکھ دیا کہ فی کس طرح فائنڈ کرنا ہے جو ٹرمینل پوانٹس ہوگا اسی ٹرمینل پوانٹس سے آپ لوگ فی کیا ہوا کو مائنس کرو گے تو دیکھو سیکنڈ فارٹ کو سیکنڈ فارٹ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کیون ہے فی کیون تو فی کیون ویکٹرز ہمیں کیون ہے ٹو مائنس تری مائنس فور تو اس کو میں لگ سکتا ہوں ٹو آئی مائنس تری جے مائنس فور کے یہ فی کیون ویکٹرز ہوا ساتھ میں ہمیں کیون ویکٹرز گئے ون ہے تو کیون ہے تری مائنس وان فور تو اس کو میں لگ سکتا ہوں تری آئی مائنس جے پلس پور کے یہ کیوں کیوں ویکٹرز ہوا تو فی ویکٹر کس طرح فائنڈ کرنا ہے فی ویکٹر فائنڈ کرنا ہے کیوں مائنس پی کیوں تو کیوں ویکٹرز کی ویلو ہے تری آئی مائنس جے پلس پور کے اور یہ ہو جائے گا مائنس مائنس مطلب آ یہ ہو جائے گا مائنس ٹو آئی پلس 3 جے پلس 4 کے تو تری آئی مائنس ٹو آئی سے آئی آ جائے گا مائنس جے پلس 3 جے سے 2 جے آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا ایٹ کے ٹکے یہ ہمارے پاس تھا فی یہ فی تا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے کیوں ہوں ہیں ٹکے جب ہم کوئی اس نمبر nine discuss کریں گے if a is equal to i plus j plus k b is equal to four i minus two j plus three k اور c b ہمیں given ہے i minus two j plus k find a vector magnitude is six ہم ایک vectors find کریں گے جس کا magnitude کیا ہوگا six ہوگا which is parallel to two a minus b plus three c تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو parallel vectors کی ڈیپینشن یاد رکھنے چاہیے کہ فیرلل vectors کیا ہوتے فیرلل vectors میں اصل میں دو vectors جو ہے اس جو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کریں گے اور اس کا انٹ اس کا جو magnitude ہے وہ سیم بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ سیم direction میں جا سکتے ہیں اس کا direction جو ہے وہ سیم ہوگا لیکن اس کا magnitude جو ہے وہ سیم نہیں ہوگا تو اس کو کہا جائے گا فیرلل vectors دو ایسے vector جس کا magnitude سیم نہیں ہوگا اور جو جس کا direction جو ہے ایک ہی ہوگا تو پھر اس کو کہا جائے گا فیرلل vectors یہ فیرلل vectors کی definition ہے اس میں یہ alpha یا اس کی جگہ آپ لوگ ایک constant کے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر اس کی length four meter ہو four centimeter ہو اور اس کی length two centimeter ہو تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فیرلل vectors ہے مطلب اس کا direction جو ہے وہ سیم ہے لیکن اس کے magnitude different آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں کیا فیرلل vectors اور جب اس کے magnitude بھی سیم ہوں گے اور directions بھی سیم ہوں گے تو پھر اس کو کہا جائے گا equal vectors ٹھیک ہے تو ہم ایسا vectors فائنڈ کریں گے جو اسی vectors کو کیا ہوگا فیرلل vectors ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں جو یہ given ہے two a minus b plus three c تو میں یہاں سے ایک vector لوں گا تو میں کس طرح ایک vector بنا سکتا ہوں یہاں پہ vector a vector b اور vector c کی ویلیو سپورٹ کروں گا تو vector a کی ویلیو کیا ہے آئی پلس جے پلس کے یہ vector a کی ویلیو ہے آئی پلس جے پلس کے minus b b vector ہے four i minus two j plus three k یہ vector b ہوا اور پلس ساتھ میں میں vector c بھی لگا دوں گا vector c ہے آئی minus two j plus k یہ vector c ہوا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب میں اس کو simplify it کروں گا تو یہ ہو جائے گا اس کو اب لوگ vector b نام دے سکتے ہیں سپوز ہمارے پاس ایک vector b ہوا تو اس کو multiply it کرو two i plus two j plus two k یہ two ہر ایک terms کے ساتھ multiply it ہو جائے گا اس طرح یہ minus اس کے ساتھ لگ جائے گا یہ minus four i ہو جائے گا plus two j minus three k ہو جائے گا اس طرح یہ plus three i minus six j plus three k بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے two i two i into three i یہ five i ہو جائے گا اور اس کو اسے میں minus four i کو minus کروں گا تو یہ ہو جائے گا آئی two j plus two j four j ہو جائے گا اور four j minus six j سے ہو جائے گا minus two j یہ ہو جائے جائے گا plus two k plus three k five k ہو جائے گا اور five k سے جب ہم minus three k کو minus کریں گے تو یہ ہو جائے گا minus two k ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بن گیا کیا ایک وی ویکٹر اس کو میں نے وی ویکٹرز دیا ٹھیک ہے اب اس بی ویکٹر کا ڈاریکشنز بھی ہوگا مطلب تو اس کا ہم یونٹ ویکٹرز فائنڈ کریں گے تو یونٹ ویکٹر فائنڈ کرنے کے لیے میں اس کا مینیشیوٹ لوں گا تو مینیشیوٹ کو فارمولا ہے اس کا وان سکوئر یہاں پہ وان موجود ہے وان سکوئر مائنس two square plus two square تو یہ ہو جائے گا under root one one plus four plus four تو یہ under root nine ہو جائے گا اور under root nine equal ہے طریقہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا بی مینیشیوڈ ہوا تو ایک complete unit ویکٹرز کو ہم کس طرح ڈینوٹ کرتے ہیں unit ویکٹر کو ہم اس طرح ڈینوٹ کر سکتا ہوں v unit ویکٹر is equal to b ویکٹر divide by b magnitude تو b ویکٹر کون سا ہے b ویکٹر ہمارے پاس ہے آئی مائنس two j plus two k divide by b magnitude کی ویلو ہے three ٹھیک ہے تو مجھے ایسا ویکٹرز فائنڈ کرنا ہے جس کا مینیشیوڈ کیا ہوگا سیکس ہوگا اور وہ اسی ویکٹرز کو کیا ہوگا فیرلل ہوگا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس طرح ڈینوٹ لے سکتا ہوں b ویکٹر is equal to b magnitude and to b unit ویکٹر ٹھیک ہے تو b magnitude ہمیں given ہے b magnitude ہمیں given ہے six اس کو آپ لوگ b six کے سکتے ہیں اس کو میں نے six کے دیا اور b unit ویکٹر میں find کر چکا ہوں b unit ویکٹر ہمارے پاس ہے i minus j plus two k divide by three تو ان دونوں کو cancel کرو یہ ہو جائے گا two i minus j plus two k تو یہ بن جائے گا minus two i minus sorry minus plus two i minus four j plus four k ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک other vectors بن چکا ہے ٹھیک ہے thanks for watching this video اس کے بعد میں کوشن نمبر ٹھین ہو جائے گا تو یہاں ہے ٹھیک ہے